موسیقی 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 کے اکنومک ایکسپرٹ ہیں اور آپ سیونگ ہوم کے سی او ہیں اقبال اڈوانی صاحب اڈوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ معروف جنرلس ہیں کہ یہ دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں سید سجاد علی شاہ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ سر سب سے پہلے میں ہوں گا ڈالر پر نا آپ نے بھی پرڈک کیا تھا کہ یہ دو سو پہ نہیں آئے گا اب یہ اس کا بڑھنے کا گیر لگ گیا ہے اور اب واقعی بڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے تو جو توقع کی جا رہی تھی ساکڈار کے آنے سے کہ جی اب بہترین ہو جائے گا اور بریکنگز چل رہی تھی کہ ڈار کے آنے سے بڑے معاملات اچھے جا رہے ہیں تو معاملات تو ایسے ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا مجھے لگتا ہے دس دن پہلے یا بارہ بندہ دن پہلے میرا ہی کہاں ہوں انٹرویو آتا تو میں اس میں آپ کو کہے چکا ہوں کہ تھوڑا ٹائم ڈالر نیچے جائے گا پھر اوپر جانا سرو ہو جائے گا تو آپ نے کہا کہاں تک نیچے جائے گا تو میں نے کہا کوئی فگر آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن کچھ عرصے بعد اوپر جائے گا تو وہ تو اوپر جانا سرو ہو گیا اچھا جو لوگ یہ نیچے ڈالر کو لا رہے تھے یا لوگ کہیں کمپنیز کہیں ڈار کے آنے میں بڑی اچھی چیزیں ہو رہی تھی مطلب میڈیا بھی ہر چیز مرس پر دکھا رہا تھا تو اب وہ لوگ کہاں چلے گئے میں یہی تو آپ کو کہے چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ پاکستان میں ڈالر کا سٹھائی ہو رہا ہے ہم 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 وچھب تک اس کی پروپر انویسٹیگریشن نہیں ہوگی یہ پروگرم سولف نہیں ہوگی اور کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ ان کا کوئی ہساپ کر نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ اربو روپیے بینک والوں نے کمالی ہے بینکوں نے اربو روپیے کمالی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب ایک ایک سپورٹر آتا ہے ایک امپورٹر آتا ہے ٹی ٹی وغیرہ کروانے کے لیے جو بات دیتے ہیں اب پانچ 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 چھے روپے کا ڈیفینس ہوتا ہے ڈالر میں ایک سپورٹر کو اتنے کا دیا امپورٹر کو اتنے دیا بیچ میں انہوں نے پانچ چھے روپیے گیپ کر لیا ہر بڑو روپے کمالی ہے باکت ہوں نے اپنے پروفیٹ بھی ریکلیر کیا ہے کہ ہمیں اتنا پروفیٹ ہوئے ہیں سامنے سامنے اس کے بعد بھی کوئی انمیسٹیگیسن نہیں ہے ایک میڈیا میں آ جاتے ہیں تو اب ساکڈار کو آپ ہی رہتا ہے کہ اب اسیفہ دے دینا چاہیے دیکھیں اسطیفے کی بات نہیں ہے اگر وہ معیشت کو سنبھال نہیں پاہ رہے تو اخلاقا تو یہ بنتا ہے کہ بھائی وہ بتائیں اقرار کریں کہ مجھ سے نہیں سمالی گئی دیکھیں آپ یوں نہیں دیکھیں آپ ایک چیچ کو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اساقڈار کا استیفہ آتا ہے اس سے پر پروبلم تو ہی سولپ ہوتی ہے پروبلم تو وہیں ہی کھری ہے نا ہماری تو پروبلم مفتا اسماعی صاحب چلے گئے اساقڈار صاحب آگے پروبلم تو نہیں ہے اب اساقڈار چلے جاتے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ایڈیا جائے ہو سکتا ہے کچھ بہتر کر جائے لیکن وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں تو وہ پوسیبل نہیں تھی میں نے لازٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ ہم لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں سچ بولنے کے لئے تیار نہیں ہے سچ نہیں بولا جا رہا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا نہیں بھئی آپ وہی کر سکتے ہو جو گراؤنڈ ڈیلٹی ہے ایک لیمیٹ سے زیادہ نہیں اب تو میرا ڈنڈا چلا نہیں ہے اس طرح کے الفاظ فائدنس منسٹر کو بولنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں لفظوں کا الفاظوں کا استعمال بھی ہم کو اس کا چناؤ بھی اچھا کرنا چاہیے یہ کوئی گلے مولی میں آپ نہیں کھڑے آپ انٹرویجن ہیں ایک فائنانس منسٹر ہو کے ابھی میرا ڈنڈا چلنا باقی ہے آپ اس طرح کے الفاظ کے کر ایک میسیج کیا دے رہے ہو آپ اور پھر اس کا ریزلٹ آگیا فیڈریشن میں جو منتخب ہوتا ہے وزیر خزانہ جو حلف لیتا ہے اس کے بعد فیڈریشن کراچی میں بھی وہ آتا ہے اور تمام انڈسٹریلس ان کا ویلکم کرتے ہیں پھر ایک دبنگ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ان انڈسٹریلس کا بھی قصور ہے کہ وہ ان کی باتوں میں وعدوں میں آ جاتے ہیں تو وہ ایڈوائز کیوں نہیں کرتے کہ سر آپ نہیں آپ ایسے کریں یا ایسے کریں یا ایسے کریں یا ایسے کریں چونکہ ہم اس انڈسٹری کے ایکسپورٹ ہیں دیکھیں آپ جتنے بھی بیزنسمن ہیں جو بھی جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک لیمٹ سے زیادہ ناراضگی ایفورٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ سے پاکستان میں دیکھیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے اس کو بھی ماننے پاکستان میں جس طرح بزنس کیا جا رہا ہے جس طرح بزنس کیا جاتا ہے ہر بزنسمن کے پروبلمس ہیں ہر بزنسمن کی اتنی وکنس ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سے ناراضگی اکتیار کرتے ہیں تو کہاں کہاں سے ان کی فائلیں کھل جائیں گی ان کو خود کو انداز آئے تو کوئی بھی بزنسمن نے ایک لیمٹ سے زیادہ گورنمنٹ سے ناراضگی ایفورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ملک کا بزنس ہے یا جو بھی ہمارے ملک کا اسٹریکچر ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز سیدھے طریقے سے نہیں ہوتی آپ یہ کام بھی ایک چھوٹا بزنس بھی آپ پروپر طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ پھر کسی کے بارے میں بھی بول دیں نہیں پوسیبل نہیں ہے اس چیزوں کو مانے یہاں کا بزنسمن بھی بچارہ بچارہ نہیں کھوں گا کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بزنسمن بھی سب لیگلی چیزیں نہیں کر پاتا کچھ ایسی چیزیں اس کو کرنی پرتی ہیں جس کے بعد اس کا بزنس چلتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے ناراضگی لے گا تو اس کی فائلیں کھل جائیں گی اور کون سا بزنسمن ہوگا یا کون انسان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں بعد میں خسارے میں آ جاؤں میں پرابلمز میں آ جاؤں کیونکہ ہر کسی ہر بزنسمن کہیں نہ کہیں تو اس کی بھی گوٹ پھسی بھی ہے صحیح سجد علی شاہ صاحب آپ نے تمام ملک میں الیکشن دیکھے پی ٹی آئی کے موقف پہ آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ آپ عوام کا ریفرینڈم ہو گیا ہم نے اکثریت لی اب آپ الیکشن کروا دیں دیکھیں نہیں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس الیکشن کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان اتنی ساری تعداد میں سیٹوں کے اوپر انڈیویجوالی کھڑے ہوئے اور ایک سیٹ یہاں سے لوز ہوئی ان کی اور ایک ملتان سے ہوئی تو ملتان میں یہ ڈان فال کلائے گا نہیں ہونی جائی تھی ان کے حساب سے اب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان ان تمام نشستوں پہ کھڑے رہ سکیں گے انہیں ایک کوئی ملے گی باقی پہ پھر جو زمینی الیکشن کا نقصان ہوتا ہے یہ کس کا نقصان ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کرائی تو یہ ڈیسیجن نقصان دے تھا یہاں کنڈیڈیٹ ہونے چاہیے تھے کیا عمران خان کے پاس کنڈیڈیٹ نہیں تھے یہتنی بڑی تعداد میں کھڑے کرنے کے لیے سات اٹھ سیٹیں تھیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنا وہ بنایا جو کرکٹ میں کھلاتا ہے کہ میں نے پوائنٹ سکورنگ کیے تو اب وہ پوائنٹ سے ساتھ پہ آگئے ہیں تو اس پوائنٹ سکورنگ میں گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری طرف آتے ہیں کہ عوام کا ریفرینڈم ہو گیا تو عوام کا ریفرینڈم ملیر میں کیوں نہیں ہوا ہونے تھے یہ تھا الزام لگانے سے ثابت تو نہیں ہوئے میں کسی کو فیور نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چیز ثابت ہوگی جو ہم بولیں گے نہیں الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا گیا اس کو کلر کیا گیا اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ایک کردار ادا کرے اس وقت جو عوام کے مسائلیں وہ حل ہونے چاہیے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں آواز اٹھائی جا سکتی ہے ووٹ لینے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے جنرل الیکشن کا ٹائم سرپ ہے حسن اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائیں گے پاکول ان کے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں تو جنرل الیکشن کی دور پارٹیوں جاتی ہیں تو عوام آج جو عوام مہنگائی کی چکے میں پس رہیے کل اس کا کیا رییکشن آتا ہے اور عدی عمل ہوتا ہے یہ تو اپوزیشن بھی ہو سکتا ہے آپ اس کا سمیدار خان صاحب کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو چاہلے کہ وہ اس ماملے پہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے چاروں سوہوں میں کام کریں کہ مہنگائی سے عوام جو ماری جا رہی ہے اس کا کیا حال ہے چلیں پوچھ لیتے ہیں اس وقت میں جوائن کیا آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے سپیشل اسسسٹنٹ ہے سی ایم سندھ کے سلمان عبداللہ مراد بلوج صاحب میں جوائن کیا ہے سلمان خوش آمدید کہیں گے شو میں جی میں ٹھیک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حضرداری ملیر آئے اور ان کا والیانہ استقبال کیا انہوں نے خطاب بھی کیا اور ملیر میں جو ترقیاتی کام تھے تین مہینے میں انہوں نے کہا کہ وعدہ ہم پورا کریں گے تو یہ ہوگا یا کہ عوام نے تو وفا نبھا دی سر آپ لوگ جیت گئے یہ مبارک بھی ہو آپ کو یا کہ پھر ملیر کی عوام دیکھتی رہے گی کہ کچھ بھی نہیں ہوا بس وعدہ تھا سیاسی بیان تھا تب کے تحرمے چیرمن بلاول بھٹو جو ملیر آئے اور ملیر کی لوگ ان کے سپس بات کے لیے مکنے ہیں اور شارت نوٹس میں شارت نوٹس سے چیرمن بلاول بھٹو آئے اپنے مہین کے عوام پر شکریہ دا جانے اور حکیم صاحب کی مبارک پہتے ہیں حکیم صاحب نے وہاں ایک سکیموں کے حوالے سے بات دی تو وہاں چیرمن صاحب اسیم صاحب کو کھاتے نورے جن کے انگر مجھے ریپورٹ پیش کرتے ہیں ایسا ہی ہے انہوں نے چیرمن صاحب کو کھاتے نورے جن کے انگر انگر ان میں پروگرک کھتے مجھے ریپورٹ پیش کرتے ہیں ایسا ہی ہے ملی کی عوام نے چیرمن صاحب کا مستقبات کیا اپنے دیکھا لوگ روڑوں کے سے نظمائیں پہنیں ایک سلیکٹر کو ہم نے شکر کی ایک پروس ہو تو اسے ملی کی عوام کی شکریہ دا جانے اور اکتے بھی نظیر آسپا بھی ان کے ساتھ ملی رائی ہوئی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو اینے 237 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شکر دیئے پی ٹی کو لیکن بہت ساری ویڈیوز کونٹینٹ جاری ہوا سوشل میڈیا پہ آپ پر الزامات لگائے گئے کہ آپ لوگوں کا علاقہ تھا بہت ساری پولنگوں میں آپ لوگوں نے دھاندلی کی حکیم بلوش کو اتنا ووٹ نہیں پڑا اس کو کیسے دیفینڈ کریں گے دیکھیں دو آزار اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے جو اوز سے وئی اوز ہمیں اپنے اوز خم ہوئے ہیں ہاں ٹھیک اپنے آپ کو کہتا کہ میں پاپولر لیڈر ہوں اور ہمارے پولنگوں کے اوپر آتے ہیں عمران اسمائی کیفتن شمین جبباللال رابستان کان آج مرضہ پارششرا تو بلال گفار کا تو ویلکم کیا ہے نا آپ لوگوں نے سر نہیں نہیں ہم نے بھی کیا انہوں نے جا کے انہوں نے جا کے انہوں نے جا کے ہمارے پولنگ اسٹیشن میں ہمارے کینس میں ہمارے لڑکوں کو مار پھر جا کے پولنگ اسٹیشن میں پہنسر کی گاپنسر کو مار وہاں سے جلتوں کو مار اس طرح بانواسی کو ملید میں ہم سر نہیں دیں گے نا ان کو ٹھیک ہے لانس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاقی چونکہ اتحادی ہے آپ وفاق کے ابھی خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کی جاری ہیں آج کادر پٹیل نے کہا ہے کہ یہ رانہ سنالا ڈیسائیڈ کریں گے کہ خان صاحب کو کس جیل میں رکھنا ہے تو کیا آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے یہ تو وفاقی حکومت چاہے ہیں رانہ سنالا جواب دے چکتے ہیں ان کے اوپر پر ایسیز ہیں تو ان کو ایسیز کرنا چاہیے ہماری ویڈرشپ میں ایسیز بکتی ہیں نا آسف صاحب نے جیارہ سال جیل کھا کہ ابھی ان کے دور نے ہماری ادری پریال کائدہ کو سبحان کے مہینے سے ان کو جیل میں رکھا لیا ہم تو جیلوں کے جڑتے ہیں نہیں ہم نے تو گولی آئے ہم نے بمپلاک کاری پانچی کا پندہ چیمہ ہے ہم سیاسی ورکر ہیں ہم سیاسی ورکر ہیں ہم سیاسی ورکر ہیں ہم کو یہ چیزیں پیش کرنی ہوں گی یہ درس کی دیگر ہمیں کے ہاں گے اس پر جاہے ایک دل سو جیل پہ رہے مطلب نہ جاہے گا چیلے ٹھیک ہے ہی بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد بلوچ آپ نے پاکستان پیبس پارٹی کا موقف پیش کیا اڈوانی صاحب اب خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کی جاری ہیں اور اب آپ نے سنا اسپیشل ایسسٹنٹ سلمان مراد نے کہا کہ جب ہمارے لیڈران جیل کار سکتے ہیں تو ان کو بھی ایک دو دن ہوا خانی چاہیے تو یہ ریونج پولیٹکس سے عام عوام کا نقصان نہیں ہے نہیں آپ نے کہا کہ بیانات آ رہے ہیں جیل کے لیکن ایسا ہوں گا ممکن نہیں ہے ممکن ماحول نہیں ایسا بیان سیاد تک تو کافی چیزیں لیڈر سپول اگر مارچ لے کے خان صاحب نکل جاتے ہیں اور انہوں نے دفعہ 144 لگا دیا وائلیشن ہوگی تو گرفتاریاں تو ہوگی دیکھیں میرا جہاں تک انداز آئے میری خود کی ایک معلومات ہے یا مجھے جو انداز آئے لونگ مارچ یہ نہیں کریں گے خان صاحب کیونکہ خان صاحب کے لیے تو ابھی جہاں تک میرا ایک انداز آئے ہو سکتا ہے گلت بھی ہو کہ خان صاحب کو ایک اپرچونیٹی مل گئی اپرچونیٹی کیا مل گئی جو ابھی الیکشن میں انہوں اس میں وہ جیت گئے اب ان کو ایک فیس سیونگ ملے ہی اسمبلی میں جانے کے یہ وہ کس طرح ملے ہی اب اب اسمبلی میں جاتے بھی ہیں تو یہ گردن اٹھا کے جائیں گے کہ دیکھو میری کتنی پاپولارٹی ہے لیکن فیلمی میں اسمبلی میں آیا ہم ابگر یہ ہار جاتے تو پھر اسمبلی میں جانا ان کے لئے بھاری پر جاتا ہم تو ابھی ان کے پاس فیس سیونگ مل گئی ہے ان کی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کے اب ایسی ایسی بوئیزن آگئی ہے کہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں ہم ای ٹھنگ وہ اسمبلی میں چلے جائیں گے اور پھر وہیں سے معاملات نئے سرور ہوں گے لونگ مارز مجھے نہیں لگتا کہ ہو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کافی سیٹلمنٹ ہو گیا ان کا اور سیٹلمنٹ یہ یہ مجھے میرا اندازہ ہے کہ یہ اسمبلی میں جائیں گے وہاں سب سے بات ہوگی ریلیکشن کی تاریخ وہیں سے آئے گی اور آرمی چیف جو نیاجیس کا پراؤرم چل رہا تھا وہ سیباز صریف صاحب لگائیں گے چار یا پانچ جہاں سے وہاں سے آئیں گے ان میں سے ایک ہو جائے گا کوئی بھی آرمی چیف بھی آ جائے گی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا میرے پاس اختیارات نہیں تھے ورنہ تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا بہت مثالیں دی انہوں نے کہ میں یہ بھی کر لیتا میں یہ بھی کر لیتا تو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو اختیارات تو خان صاحب کے پاس بظاہر جو نظر آرتا تھے چلے کہ اختیارات نہیں تھے تو پھر آپ چار سال تک ایک ہی بات کر رہے تھے میں اینار ہو نہیں دوں گا اینار ہو نہیں دوں گا اینار ہو نہیں دوں گا جب آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ اینار ہو نہیں دوں گا کیوں بات کرتے تھے تو مقصد کے لیے کہے کہ ان کی خود کی بات میں تضاد آ جاتا ہے وہ چار سال سے جو بات کر رہے تھے اب اس کی اپوسر بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے اختیارات نہیں تھے تو آپ کس بیس پہ کہتے تھے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اے سی نکل بہت اوپر میں سب یہ کروں گا تو اکتیارات نہیں تھے تو آپ کس بیس پہ کہہ رہے تھے میں میں اے نارو نہیں دوں گا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب یہ بیان دے رہے ہیں تو دیکھیں بعض چیزیں کیا ہیں کہ کنیکٹ کی جائیں گی آپ کی آپ نے پاسٹ میں کیا بولا ہے اور آج کیا بول لے ہو وہ بات بھی تو ہونی چاہیے آپ کو ایک طرف بول لے ہو میں اے نارو نہیں دوں گا اے نارو نہیں دوں گا تو اس کا مطلب سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہو یعنی اتنی پاور تو پہلے بھی کبھی کسی پرائم منیسٹر کو نہیں دی جائی تھی اور جتنے بھی جو سروے آ رہے تھے وہ یہی آ رہے تھے سروے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جتنی پاور خان صاحب کے پاس تھی اتنی پاور کسی کے پاس نہیں رہی کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہیں پرائم منیسٹر جوالے سے تو ابھی یہ بات کہے رہے ہیں پتا نہیں مجھے کیا بھی یہ آج یہ بات کہے رہے ہیں کچھ عرصے بعد یہ کیا بات کہیں گے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اب ان کی بات کو میں سےیریس دینا چھوڑ دیا ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں آپ بنی ایک عام انسان ہو یا ایک بہت بڑے انسان ہو یا ایک سیاستدان ہو یا ایک بیزنس من ہو کچھ بھی ہو سب سے بڑی بدکسمتی پتا ہے کیا ہوتی ہے جس دن لوگوں نے آپ کی بات کو سیریس دینا چھوڑ دیا اس سے بڑی بدنصیب ہی نہیں ہے آپ وہ بات کرو اس طرح کی بات کرو کہ اس پہ امپلیمنٹ نظر آئے وہ بات پہ آپ کمیٹمنٹ پورا ہوتا ہے آپ کبھی کیا کہہ رہے ہو کبھی کیا بات کہہ رہے ہو ایک وقت ایسا آئے گا لوگ آپ کی یہ کان سے بات سنیں گے دوسرے سے نکال لیں گے آپ کی بات کو سیریس نہیں دیں گے سیریس ابھی بھی نہیں دے رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا اگر آپ کی باتوں کو سیریس نہیں دیا گیا تو آپ سوچیں آپ کان کھا دیں چلیں آگے بنا دیں سیسر کو سجاہ سب بلدیاتی الیکشن ایک مرتبہ پھر سے ملتوی ہو گئے پھر ہم نے دیکھا کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری پر بڑی تنقید کی نہ صرف عام عوام نے بلکہ ڈیفرنٹ مقاتب بفکر کے لوگوں نے کہا کہ یہ الیجبل نہیں تھے یہ لائے گئے ہیں پھر اہم کیوم کا حال بھی آپ کے سامنے ہیں کہاں جا رہی ہے کراچی کی سیاست دیکھیں پہلا تو سوال آپ کا کامران ٹیسوری کے حوالے سے جو بنتا ہے کامران ٹیسوری ایز ایک گورنر اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں ابھی تک ایسا ہی ہے اور لگتا اس طریقے سے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا گورنر ہوں بلکہ کراچی کو اوبرال وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو اب تک کی پروگرس سامنے آئی ہیں اب ہم آتے ہیں بلدیاتی الیکشن جو کہ عوام کا حق ہے ایسا ہی ہے اس پہ مستقل ٹویس کرایا جا رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے ریزن دیا ہے صحیح دیا ہے ساجد صاحب الیکشن کمیشن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم متعلقہ تاریخ جو لگیئے تھا ہی سکتوبر ہم مسئیبہ کرائیں گے بعد میں سرکمٹنسل دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی وہی کیا جو سین گورمنٹ چاہ رہی تھی اور وفاق نے بھی وہی جواب دی سین گورمنٹ چاہ رہی تھی تو ریاست کے اندر رہے کہ انشاءاللہ جیلے نام امن کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کہ ہم تو دیار ہیں وہ تو کل بھی کہا ہے انہوں نے انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ ہم ہر الیکشن کے لئے تیار ہیں وہ ایسے کوئی دور آئی نہیں مگر ریاست کی بات کو رکھنا عوام کے اوپر لازم ہوتا ہے اب یہ ریاستی فیصلہ ہے اس کے اندر اگر اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی مکمل نہیں ہے یہ چیزیں ہیں تو بیس وہ عوام کو سمجھنی چاہیے اب اس وقت آپ عوامی رد عمل کا اگر پوچھتے ہیں تو گلی گلی میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام سے مطلب الیکشن در دن اور اٹھ جائے ایک سال اٹھ جائے لیکن ہمارے کام تو اس پہ کے ماری سے ادھر سے ادھر سے جیالے ہمارے کام کر رہے ہیں یہاں جو سیاسی پیپس پارٹی کے کارکن ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے ہم کام نہیں رکیں گے جو ہمارے ترقیاتی کام چل رہے ہیں وہ نہیں بن ہو گئے موتوہ عوام انجنوں رہا سے تصویر سے آؤٹ ہیں ناصر روسین شاہ صاحب کا مجات پتہ لگا ان کی طبیت خراب ہے اللہ پاک ان کو سیعت کام لاتا فرما ہے تو کام عوام کے اگر نہیں رکتے تو عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن عوام کے کام رک جاتے ہیں ترقیاتی منصوبے رک جاتے ہیں تو پھر یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس وقت ناگذیر ہو جائیں گے لیکن اگر پیپس پارٹی جسا سندھ اور کراچی کو لے کے چلنا چاہ رہی ہے چل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک 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 اکثر آتی ہے ان کے ان پاکستان کی طرف سے کیونکہ ہر حکومت کا وہ اتحادی بھی ہوتے ہیں آج پھر کل انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت سے الگ ہونے کا تو ممکن ہے ان حرات میں مکم کا الگ ہونا الیکشن سے جو یہ زمنی الیکشن ہوئے اس سے پہلے یہ سٹیپ کا سٹیٹمنٹ دیتے تو ویلٹ تھا اب اس وقت عمران خان کی جو گیارہ نشستوں پر سے زمنی آٹ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ویلٹ سے تو ان کی جو حکومت معنی کی نمبر تھے جو تعداد تھی وہ اب بہر کم ہو گئی ہے تو اب ان کا الگ ہونا جو انہوں کوئی معنی نہیں رکھتا پہلے رکھ رہا تھا اگر اب آپ کلکولیشن کریں تو ان کی سیٹیں لوگ ہوئی ہیں کراچی سے بھی تو اب ان کا الگ ہونا اس وقت حکومت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ تو دل کے چلتے رہے تو ویلکم اور نہ چلیں تو خداحافظ والی پوزیشن پر مکون کھڑی جان تک میں سمجھتا ہوں فاروک ستار صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ back to pavilion واپس جا رہے ہیں فاروک ستار کی جو اس وقت سیاسی سٹیٹیجی ہے وہ خود بہتر جانتے ہوں گا منجھے سیاستدان ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اپنے حلقے سرائے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیک ہو رہے ہیں وہ بالکل اگر وہ بیک ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے لیکن مکون کھڑی نظر نہیں آرہی اگر چراغ بوجھ رہا ہے اچھا یہ ٹمٹم آتا ہوئے تراغ خامخہ جو روشنی کر رہا ہے مجھے اس میں دم نظر نہیں آرہی فاروک ستار کے آنے سے کچھ بہتری ہوگی فاروک ستار کے آنے سے کچھ بہتری ہوگی فاروک ستار کے آنے سے کچھ بہتری ہو رہی ہوتی تو وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں الیکشن جیت جاتے ہیں وردبین دیکھے نا وردبین کے ذرے ہیں ٹھیک ہے اپنے سٹارٹ کروں گا کامران ٹسوری سے بہت لوگوں نے تنقید کیا کہ یہ کیسا گورنر آگیا ایم کیون والے پہلے ایسی کے لیے کہتے تھے کہ یہ جب سے آیا اور ہماری تنظیم کو بڑا نقصان ہوا اور اسی کو پھر گورنر بنا کے بٹھا دیا تو آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی میں گورنر سیندھ کا جو اتنے ٹائم سے پرولم چل رہا تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کوئی پتا ہے کہ نام کہاں سے آتا ہے اس پر ڈیبیٹ کرنا بے کار ہے صرف ایک پرٹیکولر ایک پرسنل بندے جو پر ہم تنقید کر سکتے ہیں اس کے پاس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن مقصد نہیں ہے جان سے آنے تھی اینوں سے وہاں سے آگئی اور گورنر بن گئے سوال اب یہ نہیں ہے کہ گورنر کون بنایا سوال اب یہ ہے کہ وہ گورنر بن کے کام کر پائیں گے کے نہیں یا کر رہے کے نہیں تو بزائی لگ رہا ہے کہ وہ گام اچھا کر رہے ہیں ہم ایک سب کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس پاسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں کس طرح گورنر بنتے ہیں کس طرح سوال سب چیزیں معلوم ہیں بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ارباب غلام رحیم کے زمانے سے انویسمنٹ کرتے آ رہے تھے آج ان کی انویسمنٹ ٹھیک ہو گئی اور اب ان کو عوضہ مل گیا بس وہی ہے آپ کو سب سے بڑی بات وہی ہے کہ کہاں سے اپنو جل آتی ہے وہ آگئی تو وہ بن گئے باز یہ نہیں ہے کہ آج کی تارک میں یہ سوال اب ختم ہو جانا چاہیے کہ ان کو صحیح لگایا کہ غلط لگایا جن کو صحیح لگا اور انہیں کر دیا لگ گئے ہیں اب سوال یہ نہیں بن رہا سوال یہ بن رہا یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر پائیں گے کہ نہیں اگر یہ کام کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو ان کی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے وہ کیپیبل ہیں مجھے لگتا ہے وہ کر جائیں گے کیونکہ جتنے گورنر ہم کو پتا ہے پہلے بھی کیسے کیسے آئے ہیں گورنر تو سب کری گئے جیسے سے بھی بھائی کامران بھائی بھی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے اور اچھا کام کریں گے جو اسٹارڈ ان لوگوں باز بار ایسا ہوتا ہے کسی کے اسٹارڈ سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے اسٹارڈ ان کا اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں نیگیٹیو ڈیبیٹ نیگیٹیو باتیں کرنا پہلے سے کسی کے بارے میں نیگیٹیو بیان دے دینا پہلے سے یہ بات کے دینا کہ نہیں کام نہیں کریں گے یہ مناسب بات نہیں ہے ایک سکس آیا ہے مجھے لگتا ہے اور ہم کو اس کے ساتھ تاؤن کرنا چاہیے میڈیا کے ذریعے تاؤن کرنا چاہیے حسنا فضائے کرنی کریں کیونکہ اگر وہ اچھا کام کر کے جاتے ہیں تو ہم کو ہی فائدہ ہے سب کو اور ہم کو یہی امید کرنی چاہیے آپ کو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پندرہ دن بعد نہیں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے کہ اس میں معذرت کے ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے وہ نہیں کروانا چاہتی ہے سندھو کمت جو ریالٹی امان لینی چاہیے کیوں نہیں کر رہا ایک کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو راضی ہیں نہیں کیا ریزن کیا حیرہ ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے سیکیورٹی کا حوال ہے اسلام آباد میں اتنی سیکیورٹی آپ نے بھیجی ہے ایسا ہی ہے کیوں بھیجی ہے آپ کے پاس ہے یہ بات نہیں کریں سیدھی بات ہے میں تو بلتا ہوں آپ سچے سچے بول دے کہ ہم کو نہیں کروانا یہاں کیا بول دے کہ ہم کو نہیں کروانا اب نہیں بولیں گے یہ اوکے اب اتنا لنبا کر کے کہ یہ کبھی کیا بانا آجا ہے کبھی بلدیاتی الیکشن میں کتنا کیا ایک دین کی سیکیورٹی ہے آپ نے اتنے لوگ وہاں بھیج دیا لونگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ سب آرینج کر سکتے تھے آپ کو نہیں کر آنا کوئی بات نہیں اوکے اب یہ بھی سوال ختم کر دے کہ بل الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اب سوال ہی آرہا ہے کوئی بات نہیں بھائی الیکشن نہیں کراؤ آپ کچھ کام کریں دو ہزار تاییس کام کریں ڈیلیور کریں اوکتوبر میں جنرل ایلیکشن ہوں گے ہاں دیکھیں میں پروپر تاریخ نہیں دے سکتا ایلیکشن ٹائم لگے گا اتنا زلدی نہیں ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کے سب لوگ ایوان میں جائیں گے ایوان میں جائیں گے ہنڈرڈ پرسند جائیں گے اب اپسن نیدان ہے میں بتاؤ آپ گورنمنٹ کو ہٹائیں گے کیسے کیسے ہٹا سکتے ہیں گورنمنٹ کو تیری کترم سکتے ہیں اچھے ہی نہیں سکتے یہ سکتے ہیں ایلیور شیطو آپ کے عاموٹ ہو گئی ہے اب ہی جو خان ساب نے جیتی ہیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں دو سکتے ہیں ایک سکتے ہیں دو تو منس ہو گئے جنرل اگر ابو آج کی تاریخ میں جو بات ہو رہی تھی کہ مکم اگر پیچھے اٹھ جائے تو مجھے لگتا ہے مکم اگر پیچھے اٹھنے سے بھی گوورنمنٹ نہیں جائے گی کیونکہ ماہول لگنے گا گوورنمنٹ جانے کا آپ پیٹی آئی کے پاس لوگ مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہے گے ملکہ بھی نکسان ہے اور پیٹی آئی دا بھی نکسان ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسم لی میں آ جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکرس کریں کیونکہ انکہوں کو بھی تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا وہ بھی تو جس 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 ووٹ کو آپ کہہ رہے کہ مجھے پبلک اتنا پسند کرتی ہے تو ان لوگوں کو بھی تو کافی ووٹ ملے ہیں ایسا ہی ہے وہ بھی تو ایک سیاسی پارٹی آئے ہیں وہ بھی پبلک کے نمائند ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یہی ہلے ووٹ کو ہل نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہ فارمولا تے ہو چکا ہے بیٹھ جائیں گے یہ اسمبلی میں آئیں گے وہیں پہ تے ہوگا کہ کیا کریں گے اس میں کیا ہوگا تو نگرا سیٹ اپ جو آئے گا اس میں پی ٹی آئی کی بھی انپوٹ آ جائے گی ان کے مشاہدت کے بغیر کو سمیل جل کے کریں گے کہ ان کو ایڈوانٹیج یہ ہی ہوگا کہ کے ٹیکر دورانٹ آئے گی الیکشن کے پہلے تو اس میں پی ٹی آئی کا بھی پورا وہ ہوگا چیئے کہ لاسٹ میں سجا صاحب ایڈوانی صاحب نے کہا کہ نہ لونگ مارچ ہوگا اور پی ٹی آئی کے لوگ جائے کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے دیکھیں بات بڑی اچھی کر گئے ہیں اور مستند گفتو کو کہلاتی ہے یہ میچور بزنس میں نے اچھی بات کی انہوں نے دیکھیں اگر آپ ریویننگ ٹائم دیکھیں اس پر آئین آئین پاکستان کے طے تو جنرل الیکشن کا ٹائم آن ہیڈ ہے آپ اس وقت اس ٹائپ کی کوئی بھی لابنگ کر کے اپنے آپ کو نقصان دیں گے یہ چار دن کی چمک تو کوئی بھی نہیں لے گا ہے نا جنرل الیکشن ہی فیصلہ کرے گا کہ گورنمنٹ کسے بنانی ہے ایسا ہی ہے اور گورنمنٹ جو بنے گی وہ عوام کی رائے سے عوام کے ووٹ آفے بنے گی تو اب تو تگو دو یہ جاری ہے کہ انہوں نے بیٹھنے پڑے گا کیونکہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے جو کے ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے انہوں نے وہ وہ نہیں ڈلے گا تو پھر انہیں اترازات اٹھیں گے تو عوامی طاقت جو جو آپ نے ذکر کیا انہوں نے بھی کیا کہ بھئی ساتھ ہے ہمارے ساتھ عوام ہیں تو عوام کے مسائل اپوزیشن میں رہ کے بھی حل ہوتے ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہم یا ایم ایس کے فن رک جاتے ہیں مجھے بتا ہی ام پی ایس کے فن رک جاتے ہیں ہم کچھ رکتا ہے فن تو ہوتے ہیں تنخید آ رہی اپنی کام تو انہوں نے کر رہے ہیں آوام کو تو ڈیلیوئر کریں ہماری تاجر برادری ہماری جو ہے وہ کہاں کھڑی گئی ہے غور کیجئے کہ وہ پس گئے اس چکے کے اندر کے ریٹ کئی اور سے بڑھائے جا رہے ہیں کسٹومرز ان کے خراب ہو رہے ہیں مارکیٹنگ ان کے خراب ہو رہی ہے تاجر پوری تاجر برادری اس میں ایک بڑھوالا کے شامل ہے کہ پریشر کہیں اور سے آ رہا ہے وہ لے کے چل رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے ابھی کنٹرول میں آیا ابھی پھر آؤٹ ہو گیا ڈار صاحب کی محنت اپنی جگہ پر ہے اور ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ استفادے ہیں جو آپ کے الفاظ تھے کہ ہم کتنے تبدیل کریں گے فانس ملسکر مجھے بتائیں نا ہم 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 ایکنومی کو چلانا جو ہم اسaman کے کام تو اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے اپنی نظر سے کہاں جا کے سٹرون ہو گی ہم کیسے کھیلیں گے اس کے اوپر ہم ہ responsable ہوں گاrok کے ٹائم کا ہے ماشٹر مائنڈ اس کو نیڈ کر رہا ہے ہم ہم تو ڈالر کی زخیرہ انڈوزی بن کی جائے گی جس دن ڈالر کنٹرول میں آئے گا اثر وائز نہیں آئے گا اور یہ زخیرہ انڈوزی کرنے والے کون لوگیں یہ حکومت بہتر جانتی ہے یہ بہتر جانتی ہے ہمیں یہاں ڈیکلیئر کرنی کو ضرورت نہیں ہے ڈالر مارکیٹ مانا چاہیے جو زخیرہ ہو مارکیٹ مانا چاہیے ٹھیک تب ڈالر کنٹرول ہوگا ایسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشاہ تو عبد رہے ساجد حسین کو ایجازت دیجئے ملاقت ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ